ناظرین نے ہمیں جائن کیا ہے جناب فواد چوڑی صاحب نے سابق وفاقی وزیر ہے ممبر پارلیمنٹ ہیں اور بہت سے تعرف کے حوالے بہت شکریہ چوڑی صاحب آج بہرحال بڑے عرصے بعد ہم کہہ سکتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے ایک اچھا دن رہا ہے اور آج ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کی بانی جو خان صاحب آپ کے بھائی فیصل چوڑی صاحب کی تو کیا ڈیٹیلز ہیں خان صاحب ہائی سپیرٹس میں ہیں اور کیا انہوں نے وہاں سے کوئی ہدایات بھی جاری کی ہیں اور لا حمل کیا کچھ لیں گے اعتماد میں اپنے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو بتایا ہے پیسل صاحب نے وہ تو یہی ہے کہ خان صاحب کو پہلے تو بڑے برے حالات میں رکھا گیا ہے ایک بالکل جو ہے وہ تقریباً 6 بائے 9 فٹ کا ایک سیل ہے جس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ قید ہیں پانچ دن بجلی وہاں پہ نہیں تھی اور انہوں نے صرف ایک ڈیڑھ گھنٹا ان کو جو ہے وہ واک کے لیے پاہر لائے جا رہا ہے اور ایک بہت ہی انہیں برے حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے اس کی ایک تو جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تو آپ نے اکثر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ نہ سمجھوں کے ہاتھ میں ہے بلکہ آپ نے کل کہا کہ کھلنڈروں کے ہاتھ میں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قیادت آپ کے ہاتھ میں ہوتی آپ کے پاہت میں باغڈور ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی حالات مختلف ہوتے یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا میں اپنے بارے میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں پارٹی کا فرض تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہم لوگوں تقریباً شے مہینے ایک بار ایک مہینے ایک بار سات ماہ میں نے جیل کٹی ہے میں نے تشدد ساہے میرے سارا خاندان میرے سارے بھائی گرفتار ہوئے اور سارا ہمارے گھر توڑ دیئے بزنس ختم کر دیئے لیکن پارٹی تو ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہے اسی طرح سے جو ورکرز جیلوں میں گئے ہیں جو لوگوں نے تشدد سہے ہیں پارٹی جو باہر تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی ہے پھر اس کے بعد نو فروری کو جب آپ نے ایلیکشن آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھ ہوا پارٹی جو ہے وہ گھرم بجائے اس کے کہ وہ تحریک پہ جاتی ہم تو اس وقت جیلوں میں تھے ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کو کہا کہ ہم وہاں پہ روڑ ادا کریں گے سارا جو ایک تھا آپ سمجھئے کہ وہی ختم کر دیا جو عمران خان کا سارا ایک نیرٹیو تھا لیکن سر بجا کیا ہے پارٹی قیادت جو موجودہ ہے وہ کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ہم ہدایات لیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یا تو ان کو بانی پی ٹی آئی کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کیا جاتا یا ان کے ہدایات پر منوان عمل نہیں کیا جاتا اب ان میں سے جو بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی پارلیمان میں آئے ہیں یہ یہ تو ایفی ڈیوٹس دے کے آئے ہیں آپ مجھے بتائیے نا شاہ محمود قریشی الیکشن نہیں لڑ سکتا پرویز علی الیکشن نہیں لڑ سکتا میں الیکشن نہیں لڑ سکتا پی ٹی آئی کے صرف تیرہ ایم پی اے ہیں جو پچھتے دفعہ الیکشن رڑے ہیں ان کو اجازت دی گئے الیکشن رڑنے کی تو یہ جو بہت سارے لوگ ابھی آگئے ہیں کیسے آگئے الیکشن لڑ کے چوئی صاحب میں اس بات پر دوبارہ ہوں گا کیونکہ وہ جو فیصل چوئی صاحب گئے ہیں تو کوئی نیا لائے عمل کوئی کوئی بات نہیں کوئی ہدایت کچھ ایسی چیز آئی ہے میرا نکھال ابھی کچھ اس قسم کی بات نہیں ہوئی ہے اور لائے عمل دے بھی دیں گے تو دیکھیں سچی بات یہ ہے کاری صاحب آپ چاہ سے سمجھتے ہیں دیکھیں عمران خان کو سب سے پہلے تو صحیح انفرمیشن چاہیے پھر ایک پولٹیکل ایڈوائیس چاہیے اور پھر اس پر ایک سٹریٹیجی چاہیے جس کی اوپر پارٹی عمل کرسکے اب جب ان کے پاس صحیح انفرمیشن ہی نہیں ہے ان کے پاس معلومات نہیں اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ گشرا بی بی رہا ہوئی ہیں تو جب وہ رہا ہوئی ہیں تو اب شاید یہ ہے کہ کم از کم کوئی انفرمیشن تو ان تک صحیح پہنچنا شروع ہوگی اب تک تو بالکل ہی ایک ایسے لوگ آگے ہیں جن کو نہ سمجھ رہا ہے نہ کچھ ہے اور وہ پاکستان یہ سیاست کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کے مسائل ہیں اچھا چوئی صاحب یہ تو اب بات ترمیم تو ہوگئی اب کیا اس کے سکم دور کرنے کے لیے ستائیسویں ترمیم آئے گی یا وہ پلان حکومت جو ہے مکمل کرنا چاہتی ہے جو ان کا پہلا مسعودہ تھا پتہ نہیں حکومت کا تو کوئی اس پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ حکومت نے تو بھی تک جو ہے ان کو دو سنوں میں سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں کبھی وہ جو ہے ابھی آپ دیکھئے کہ جو حالات ہے پاکستان میں آپ عمران خان کے ساتھ کورا پاکستان کھڑا ہے اور عمران خان سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائی ہے فیسل صاحب نے اپنی پریس کانفیس میں بھی بتایا ہے ویسے بھی آپ دیکھ ہی نہیں ہیں اور اس حکومت کو اگر یہ سے لگتا ہے کہ جوڈیشری کو متی کر کے جوڈیشری کو سپریم کورٹ کو اصل میں تو یہ فائی بنانا چاہتے ہیں یا اسلام آباد پولیس بنانا چاہتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان میں کوئی استحقام آ جائے گا پاکستان کو نورتھ کوریا بنا کے یا برما بنا کے ہم چلنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے استحقام نہیں آئے گا ریزنٹمنٹ بڑے گی وہ بالکل ایک ہاتھ سے نکلتے ہوئے میں حصوص ہو مگر چوئیش صاحب یہ بھی تو دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ جو رییکشن آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جو فاضل جج سہبان اس تبدیل شدہ صورتحال سے اس طرح نمٹ رہے ہیں ان میں تو نہ کوئی ہمیں لگتا ہے کہ شاید جیسے وہ اور قریب ہو گئے ہیں یوں پرہیپس اگنس ڈویش آف دوز ہو وانٹی ٹو جس ڈرائیو آ ویج انٹو دیم یہ بات برکل صحیح آپ کی دیکھیں نا نیکشنل بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے پر حملہ کریں گے تو وہ کٹھے ہوں گے نا ابھی بھی آپ دیکھیں یہ کتنی احمقانہ جسم کی امینڈمنٹ ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی حکومت کے اگر نکتہ نظر سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک تہائی ججوں کو آپ لیٹسے کونسٹیوشن کورٹ کے ججز بنائیں گے تو ٹو تھرڈ مجورٹی تو آپ نے پہلی اپنے خلاف کر لی ہائی کورٹ میں بھی آپ یہی کریں گے آپ وان تھرڈ ججز کو کونسٹیوشن ججز بنائیں گے باقی سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ انٹی میڈلی تو ایدھر ایڈس اپوائنٹڈ اور ڈس اپوائنٹڈ نا تو یہ جو حکومت نے جو بھی سٹریٹیو بنائی ہے یہ کیا ہے یہ ویسے ہی احمقانہ ہے اور اس کے لیے دیجے میں ان کو مزید پوش بیک ملے گی مزید ان کو جو ہے وہ آئی تینک ریزنٹمنٹ ملے گی جو سب سیاست پر آپ کی بڑی نظر ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک کی گونج ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن سکتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا سر موجودہ لیڈرشپ تو بہت کوشش کر رہی ہے کہ بنجھے فارورڈ بلاک وہ لوگ کئی بھی جا رہے ہیں کہ ہم ایک دیکھیں پرابلم یہ آ رہا ہے کوئی پولیسی نہیں ہے صبح کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتا ہے صبح کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی صوریڈریٹی کونفرنس میں شرکت نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے بائیکارٹ کرنی ہے اگلے دن آئینی ترمیم کی میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم جی وہ امنمنٹ بلکل غلط پاس ہوئی ہے اس لیے ہم چیف جسٹس سیلیکشن کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے نام دے کے نہیں بیٹھتے اگلے دن کانسٹیٹوشن بینجس کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں ایک دن پورا مہینہ لگا کے یہ نیرٹیب بناتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اٹھایا گیا ان کے اوپر ظلم ہوا ان کے اوپر تشدد ہوا بچوں کو اٹھایا گیا اور اگلے دن شوک اور نوٹس دے رہے تھے کہ نہیں یہ خود ہی غددار تھے صاحب یہ فرمائیں یہ ویسے آپ سے بھی میں رہنمائی چاہوں گا فارور بلک بناتے رہیں گے پہلے بھی بناتے رہیں مگر جس مقام پہ خان صاحب کی یا بانی پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی کو پہنچا دیا گیا ہے جس طریقے سے انہوں نے ظاہر ہے تو اس میں کیا کتنا باثر ہوگا جس کے کمر سے پشت سے ہاتھ خان صاحب اٹھائیں گے وہ زیرو جس پہ رکھیں گے وہ ہیرو بلکل آپ کی بات صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا پارٹی پی ٹی آئی کی ایز اپ پارٹی تو اب کوئی پوزیشن نہیں ہے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے آج عمران خان پی ٹی آئی کا نام بدل کر کے عمران خان پارٹی رکھ دیں گے لوگ عمران خان پارٹی کے ساتھ ہیں سو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ نہیں آ رہی کہ جو اس کے اندر فارورڈ بلوک بنانا یا لوگ توڑنا وہ فیوٹائل ایفٹ ہے وہ اس لیے فیوٹائل ایفٹ ہے کہ لوگ تو ہے ہی نہیں پارٹی کے ساتھ لوگ عمران خان پارٹی کے ساتھ ہیں کیا ہے کہ جو انتالیس نشیستوں کا وہ نوٹیفکیشن ہوا تھا اس پر ان کو مقصود نشیستیں دے دی جائیں اور باقی جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو بانڈ دی جائیں اور اس طرح پھر ٹو ٹھرڈ مجاریٹی تو مل جائے گی حکومت کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ کی عادت ہے فسیلیٹیٹ کر رہی ہے نہیں میرا نکہار ایسے کیا ہوگا یہ تو ایسے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگر الیکشن کمیشن خلاف جائے گا یہ کل ذرا قاضی فائد جیسا صاحب کو جانے دے ذرا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اگر عزت بحال کرنی ہے تو پہلے تو اپنا فیصلہ کی امپلیمنٹ کرانا پڑے گا جس میں یہی آفریدی صاحب کو اپنا فیصلہ بھی شامل ہے تو یہ اگر چیف جیسٹرز اور جیجز الیکشن کمیشن سے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے تو پھر یہ ادارہ رہے یا نہ رہے تو پھر اس کا کیا فرق پڑتا ہے پہلا ٹیسٹ ہی یہ ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ اپنا فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ کرا پائیں گے ہندر پرسنٹ کرائیں گے اور اگر نہیں کرائیں گے تو پھر سپریم کورٹ از این انسٹیٹوشن ملسی اس پرسنس